یہ رفی صاحب کے اس گانے کا قصہ ہے جس کی رفی صاحب نے ریل سل ریکارڈنگ کی تھی مگر حالات کچھ ایسے بنے یہ گانا رفی صاحب کی ریل سل ریکارڈنگ کے ساتھ ہی ہم لوگوں کے بیچ میں آیا ہم جس گانے کو سنتے ہیں یہ عمر گانا ہے یہ فائنل ریکارڈنگ نہیں ہے رفی صاحب کی اتنا اچھا رفی صاحب نے اس کو ریل سل ریکارڈنگ میں گھایا اگر فائنل ریکارڈنگ میں گاتے تو اس گانے کی بات ہی کچھ اور ہوتی مگر یہ رفی صاحب کی آواز کا جادو تھا اسی گانے سے جڑاوا ایک اور قصہ ہے کی اس کو پہلے کشور کمار صاحب سے گوایا جا رہا تھا مگر کشور کمار نے اس گانے کو گانے سے ہی منع کر دیا تھا کیوں رفی صاحب کا یہ ریل سل ریکارڈنگ والا گانا ایسی ہی ریلیج کیا گیا فائنلی رفی صاحب اس کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کر پائے اور کشور کمار نے اس گانے کو گانے سے کیوں انکار کر دیا تھا آج اس گانے کا قصہ میں آپ سے شیئر کروں گا دوستو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں نمسکار میں معیش کولی بولی وڈ سنگیت کے سبر سے دوستو رفی صاحب کی اگر میوزیکل جرنی کی بات ہوگی تو سکسٹی نائن سے پہلے کی بات ہوگی اور سکسٹی نائن سے بات کی بات ہوگی سکسٹی نائن میں آرادھنا آئی تھی آرادھنا کے بعد کشور کمار کو لائم لائٹ ملی تھی اور جب سکسٹی نائن کے بعد کی بات ہوگی رفی صاحب کی میوزیکل جرنی کی تو اس میں آرڈی برمن اور کشور کمار کا بھی ذکر آئے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آرڈی برمن صاحب اور کشور کمار کی ٹینننگ اچھے بن گئی تھی آرادھنا کے بعد آرڈی برمن لگاتا اور کشور کمار سے گوا رہے تھے مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا آرڈی برمن صاحب کی کشور کمار سے ٹیننگ تو اچھی تھی مگر رفی صاحب کے وہ خلاف نہیں تھے بہت لوگوں کو ماننا ہے کہ آرڈی برمن رفی صاحب کے خلاف تھے رفی صاحب سے جسٹس نہیں کرتے تھے انجسٹس والی بات آتی ہے مگر ایسا بلکل بھی سس نہیں ہے جو گانے رفی صاحب کے لائق تھے آرڈی برمن نے وہ رفی صاحب سے گوائے اور وہ گانے ہٹ بھی ہوئے ہاں ستر کے دشت میں کچھ رفی صاحب کے ایسے گانے ضرور تھے جن کو رفی صاحب نے گانا تھا مگر بعد میں کشور کمار سے وہ گانے گوائے گئے اس میں کسی میجک ڈائریکٹر کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ راجش کھنہ کے قارن ایسا ہوا اور یہ گانے لکسمیکان پیرے لال کے بھی تھے وعدہ تیرا وعدہ جیسا گانا رفی صاحب اس کو گانے والے تھے مگر رائش کھنہ کے قارن کشور کمار نے اس گانے کو گایا چاہے وہ گانا مہبوبا کا ہو جس کا سنگیت آرڈی برمن نے دیا تھا گانا تھا میرے نینہ ساون بادو یہ بھی راجش کھنہ کے قارن کشور کمار نے گایا ورنہ اس کو رفی صاحب گانے والے تھے آرڈی برمن صاحب چاہتے تھے کہ رفی صاحب اس کو گائے تو آرڈی برمن کی ٹیوننگ رفی صاحب کے ساتھ خراب نہیں تھی ہاں کشور کمار سے ان کی ٹیوننگ ضرور اچھی تھی مگر رفی صاحب کو کبھی نومر نہیں کیا آرڈی برمن صاحب نے یہ سچ ہے ایک سے ایک گانے ستر کے دسک میں رفی صاحب نے آرڈی برمن کے لئے گائے کیونکہ قصہ بھی یہ آرڈی برمن اور رفی صاحب سے جڑا ہوا ہے اس لئے آرڈی برمن کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں ستر کے دسک میں آرڈی برمن کے لئے جو رفی صاحب نے گانے گائے وہ نیاب تھے چورا لیا ہے تم نے جو دل کو ایور گرین ڈویٹ پوچھو نا یار کیا ہوا زمانے کو دکھانا ہے لیکن فلمیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں مگر یہ نیاب گانے رفی صاحب نے دیئے گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی یہ دیل ہو گیا ایسے ایسے نیاب گانے آرڈی برمن کے لئے رفی صاحب نے گائے عبداللہ کا گانا میں نے پوچھا چاند سے یہ نیاب گانا بھی رفی صاحب نے آرڈی برمن کے لئے گایا اور ہم کسے سے کم نہیں میں تو رفی صاحب اور آرڈی برمن نے کبال کر دیا تھا ہم کسے سے کم نہیں ستر کے دشک کی سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی وہ فلم تھی آرڈی برمن صاحب کے سنگیز سے سجی ہوئی جس میں رفی صاحب نے وہ جو اچیف کیا وہ اپنے آپ میں غضب اور نیاب بات تھی رفی صاحب کو سب سے بڑا جو پروسکار ملا راستی پروسکار وہ ہم کسے سے کم نہیں کے گانے کے لئے ہی ملا گانا تھا کیا ہوا تیرا وعدہ اور فلم فیر آوارڈ بھی اس گانے کے لئے رفی صاحب نے سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں لیا تو رفی صاحب کی ٹیوننگ آرڈی برمن سے خراب نہیں تھی آرڈی برمن کبھی رفی صاحب کے خلاف نہیں رہے تو یہ گانا جس کا قصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں رفی صاحب کے آخری گانوں میں سے ایک یہ گانا ہے تو آرڈی برمن نے جب یہ گانا کمپوز کیا تھا یہ ڈیویٹ میل ڈیویٹ یہ گانا تھا تو آرڈی برمن اس کو چاہتے تھے کہ کشور کمار گائے تو آرڈی برمن صاحب کشور کمار کے پاس گئے اس گانے کو لے کر کے کشور کمار نے جب یہ گانا سنا تو اس گانے کے پس دیکھ کر کے کشور کمار نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ گانا رفی صاحب سے گواہو آرڈی برمن چپ ہو گئے ان کو بھی پہلے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ کشور کمار نے یہ گانا گانے سے منع کر دیں گے مگر پھر بھی انہوں نے کشور کمار کو پوچھا اور یہ کیوں پوچھا پتا نہیں یہ تو آڈی برمن صاحب ہی جانے خیر کشور کمار نے جب اس گانے کو گانے سے انکار کر دیا تو آڈی برمن صاحب رفی صاحب کے پاس گئے رفی صاحب کو کہا کہ یہ گانہ آپ ہی گا سکتے ہیں آپ ہی اس گانے کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں آپ ہی کو یہ گانہ گانا ہوگا اکتیس دولائی انیس سو اسی سے پہلے کی یہ بات ہے رفی صاحب کی طبیت خرابتی رفی صاحب نے دیکھا ہائی پچھ کا یہ گانہ ہے تو رفی صاحب نے آڈی برمن کو کہا ٹھیک ہے اس کی ایک ریل سلڈ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو آڈی برمن کے بلاوے پہ رفی صاحب اسٹوڈیو آیا اور رفی صاحب نے یہ گانہ گا دیا آڈی برمن نے بھی یہ میلڈ ویٹ رفی صاحب کے ساتھ گایا اور اس طرح سے اس گانے کی ریکارڈنگ ہوئی بعد میں رفی صاحب نے کہا کہ اس گانے کو فائنل ریکارڈ بعد میں کریں گے ادھر جب یہ گانہ آرڈی برمن نے اپنی آواز میں اور رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کر لیا تو ایک بات اور آرڈی برمن کو اس میں بری لگی خود آرڈی برمن کی آواز آرڈی برمن نے جب اپنی آواز کو سنا تو آرڈی برمن نے تیع کر لیا کہ یہ جو ڈیویٹ ہے دو ہیروز پہ یہ گانہ سوٹ ہو رہا تھا اس گانے کو کمپلیٹ رفی صاحب سے ہی وہ ڈپ کر آئے گئے اپنی آواز وہ نہیں رکھیں گے یعنی آرڈی برمن خود کی آواز اس گانے میں نہیں رکھیں گے ایسا آرڈی برمن نے سوچا اور انہوں نے سوچا رفی صاحب کی جب تبیٹ ٹھیک ہوگی تو اس طریقے سے رفی صاحب سے گانہ ریکارڈ کروا لیا جائے گا مگر انفورچنیٹ 31 جولائی 1980 کو رفی صاحب اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے اور اس گانے کی ریلچل جو ریکارڈنگ تھی وہی رہ گئی اس گانے کی وہ ریکارڈنگ جس کو ریلچل ریکارڈ کیا تھا رفی صاحب نے وہ ویسی کی ویسی رہ گئی آرڈی برمن کی آواز ویسی کی ویسی رہ گئی اور اس کے جو پروڈیسر تھے ڈائریکٹر تھے ان کو بھی اس گانے کو فلم میں ایسی کا ایسی ہی رکھنا پڑا اور جب گانہ یہ پکچرائز ہوا جی ہاں یہ گانہ تھا شان کا گانہ تھا یمہ 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 یہ خوبصورت سما یہ وہ گانہ تھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ گانہ رفی صاحب نے کس طریقے سے گایا مگر یہ ریلچل ریکارڈنگ تھی اور رفی صاحب کی آواز کا یہ جادو تھا یمہ 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 یہ خوبصورت سما یہ گانہ جب فلم میں آیا اور فلم لوگوں کے بیچ میں آئی اس گانے نے وہ دھوم مچائی آج بھی یہ ڈانس پارٹی میں گانہ بستا ہے آج بھی لوگوں کے قدم اس گانے پر تھرکتے ہیں رفی صاحب نے اس گانے کی ریلچل ریکارڈنگ کی تھی فائنل ریکارڈنگ اس گانے کی نہیں کی تھی مگر یہ رفی صاحب کی آواز کا کرشمہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ریلچل ریکارڈنگ ہے اتنی فریش رفی صاحب کی آواز اس گانے کی جو ہائی پیچھے اس پر جا کر کے لگتی ہے کہیں سے رفی صاحب کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ڈپریس وہ ہے یا ان کی طبیت خراب ہے اتنا اچھے دن سے رفی صاحب نے اس گانے کو گایا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو ایسے بھی قصے ہوئے ہیں ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کیا آتا رہوں گا مہش کولی کو دیجئے گا اجازت گوڑ بائی گوڑ لگ ان ٹیک کیئر